وزارت تبانائی اور نیشنل ٹرانسمیشن انڈسپیچ کمپنی انٹی ٹی سی اور نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کی محنت کی وجہ سے پرسوں صبح جو ہماری دو ٹرانسمیشن لائنیں کراچی کے جنوب میں منقطع ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے ملک کے جنوبی حصہ ہے اس میں بجلی کا شٹ ڈاؤن ہوا تھا وہ ہم نے چوبیس کھنٹے میں پوری طرح ریکاور کر لیا اور جو دو میں سے ایک ٹرانسمیشن لائن تھی وہ کل صبح ہی اس کی مرمت مکمل کر کے اس کو انرجائز کر دیا گیا تھا تو وہ تمام ایشوز جو پرسوں پاکستان کی عوام کو خاص طور ملک کے جنوبی حصے میں جن کا سامنا کرنا پڑا وہ اللہ دالہ کے کرم سے ہم نے فوری طور پر حل کر دیئے اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا جس کے اثرات جو ہیں وہ پھر کراچی سے نکل کر فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے پچھے سے تک پہنچے تھے جہاں پھر شٹ ڈاؤنز ہوئے اور پھر ہم نے اس کو مرحلہ وار جو ہے پرسوں بھی اس کو ریکاور کیا اور فیصل آباد پھر سکھر پھر حیدراباد بلوچستان اور پھر کراچی شہر کو پرسوں شب ہم نے آدھی سپلائی جو ہم دیتے ہیں ایک ہزار میگا وارٹ اس سے آدھی ہم نے بحال کر دی تھی اور آدھی جو ہے وہ کل جو گزر گیا صبح اس پر اس کو بحال کر دیا گیا تھا تو اس وقت ملک میں بجلی کا جو نظام ہے ترسیل کا بھی ٹرانسپیشن کا اور جنریشن کا وہ اس وقت معمول کے مطابق جاری ہے اور جو معمول کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ بھی جاری ہے لیکن کسی جگہ بھی صرف ٹرانسپیشن میں خرابی کے باعث اس وقت شٹ ڈاؤن نہیں ہے اور اگر کہیں سارفین کو ایسی مشکل کا سامنا ہے تو میری صدا ہے کہ وہ رابطہ کریں وزارت طوانائی سے بھی یا اپنی جو لوکل آہ ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے تاکہ اسے فوری طور پر درست کیا جا سکے پچھلے ہفتے میں ہی جو ہمارے آخری دو آہ فیڈر آہ جو سلاب کی وجہ سے متاثر تھے جہاں بیسے ابھی بھی کچھ پانی موجود ہے آہ خیرپور ناثن شاہ سندھ کا ایک علاقہ ہے دادو کے قریب آہ اور اس کے بعد بھان سعیدہ بات یہ دو سب سے زیادہ جہاں زیادہ پانی تھا آہ سلاب کے دوران آہ ان کو بھی آہ پچھلے آہ دس دن میں ایک ہفتے میں ہم نے آہ دوبارہ سے ریکنیکٹ کر دیا ہے تو اب سلاب کی وجہ سے آہ کوئی بھی علاقہ جس میں آہ تاتو لائے تھا وہ اس وقت آہ پوری طرح کنیکٹڈ ہیں آہ پاکستان کے تمام علاقے خیبر پختونقواہ سے لے کر آہ کراچی تک اور یہ آہ ممکن تب ہی ہوا ہے کہ ہمارے پاس آہ محمد شہباز شریف آہ کی صورت میں ایک بہت متحرک اور آہ ولولہنگیز کی عادت موجود ہے جو ہر چیز کی خود نگرانی کرتے ہیں اور جن کی مثال کو دیکھ کر پھر ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں وضاعت تتوانائی میں کہ آہ پر نگرانی کی جائے تو یہ جو پرسوں والا واقعہ ہوا تھا اسے مکمل طور پر ریکاور کر لیا گیا ہے آہ اس میں جو ایک انکوائری ہے آہ جس کا ہم نے حکم دیا تھا جمعیرات کے دن آہ اس کی ریپورٹ جو ہے وہ سومبار کو متوقع ہے اور وہ ایک اہم ریپورٹ ہوگی جس کا پھر میں نے کمٹ بھی کیا ہے کہ ہم اس کی ایک بیلاگ جو ہے اس کی دورت بارہ سے تصدیق بھی کروائیں گے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن بھی کروائیں گے کہ کیا یہ ریپورٹ جو ہے درست ہے اور کیا کسی کو بھی آہ بچانے کے لیے تو کوئی کور اپ نہیں ہو رہا آہ لیکن بڑا سنجیدہ واقعہ تھا کیونکہ دو ہمارے پاس ہمارے سسٹم میں آہ ایک آہ ریڈنڈنسی موجود ہے یعنی اگر تین لائنیں ہیں جو کنیکٹ کرتی ہیں آہ آہ جنوب کو آہ شمال سے تو تین میں سے ایک جو ہے وہ تو معمول کی ریپیر کی وجہ سے بنتی تو دو کا کٹھا آہ خراب ہونا جو ہے وہ ایک اچھمبے کی بات ہے جس کی انکوائی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا یہ ہے آہ کہ آہ وزارت طوانائی کی ایک بہت بڑی کامیابی اور جس میں نپی سی سی نے بھی اپنا حصہ ڈالا آہ کہ ہم انہیں اس واقعے کے باوجود پورے ملک میں بلیک آوٹ نہیں ہوا آہ آہ آدھے حصے تک اس کو محدود کیا گیا اور پھر اس آدھے حصے کو فوری طور پر کلیل ترین مدت میں ریکاور کیا گیا تو یہاں گجنوالہ میں جہاں موجود ہیں آہ وہاں صرف اس کا اثر یہ آیا کہ کچھ دیر کے لیے آہ لوڈ شیڈنگ کے دورانی میں اضافہ ہوا اور وہ کل پھر دوبارہ درست ہو گیا لیکن یہ جو آہ کوشش کی گئی اس میں جو سی پیک کے تحت لگنے والے پروجیکٹس ہیں ان کا بہت بڑا حصہ ہے خاص طور پر جو آہ مٹیاری لاہور کی ٹرانسویشن لائن ہے آہ جو سی پیک کے تحت لگی تھی آہ بڑا وہ ہمارا کی پروجیکٹ ہے آہ اس کے اندر ایسے سیف گارڈ تھے جس کے وجہ سے ہم ملک کا شمالی حصہ ہے ہم نے اس کو بچا لیا بلیک آوٹ سے اور یہاں محسوس بہت سارے لوگوں کو محسوس نہیں ہوا آہ کہ کہیں کوئی نظام میں تحت لائے یہ بھی ایک سی پیک آہ کا فائدہ پاکستان کو ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ٹرانسویشن سسٹم ہے اس کے اندر بھی اب ایک جدیدی عطائی ہے جس کی وجہ سے ہم آہ اس قسم کے فوری اور آہ بچاؤ کرنے والے اقدامات کرنے کے قابل ہیں دوسری جو بات آپ کو میں نے بتانی تھی وہ آپ نے آہ پڑھی بھی ہے اخبار میں آہ کہ اس مہینے نیپرا نے جو فیول پرائیس آہ ایڈجسمنٹ کا تاجون کیا ہے وہ محترم حضرات غور سے لکھیں صرف انیس پیسے ہیں یہ وہ فیول پرائیس ایڈجسمنٹ ہے جو جون کے آہ میں نو روپے نواسی پیسے تھی اب وہ گھٹ کر بائیس پیسے ہم نے ان کو آہ پیل کی تھی لیکن نیپرا نے انیس پیسے ڈیٹامن کیا ہے تو لہٰذا اس مہینے جو آپ کو بل ایشو ہوں گے آہ ان میں آہ جو ہے وہ پچھلے مہینے کی جو فیول پرائیس ایڈجسمنٹ ہے لیکن نویمبر کے بلوں میں آہ صرف انیس پیسے کی فیول پرائیس ایڈجسمنٹ ہے تو میں نے جس طرح پہلے آپ کے آپ سب سے ہی عرض کیا اور بھی مختلف فورمز پہ آہ کہ اکتوبر سے آہ بجلی کے انیس پیسے فی یونٹ جو کہ جون میں نو روپے نواسی پیسے فی یونٹ تھی تو لہذا اب اس کے اندر جون کے مقابلے میں نو روپے آہ ستر پیسے کی کمی آگئی ہے فیول پرائیس یہ مکمل طور پہ سب کو ریلیف ملے گا کیونکہ فیول پرائیس ایڈجسمنٹ جو ہے وہ آہ لائف لائن کنزیومرز کو تو چارج نہیں ہوتی سو یونٹ سے کم والوں کو تو چارج ہی نہیں کی جاتی اس کے اوپر جو ہے دو سو تک والوں کو ایک محدود حد تک چارج کی جاتی ہے اور اس کے اوپر پھر سب کو چارج ہوتی ہے تو ان کو آہ سب کے اوپر اس کا اطلاق ہے اور سب کو ہی آہ یہ ریلیف جو کہ جی جون کے مقابلے میں نو روپے ستر پیسے کمی آگئی ہے آہ فیول پرائیس ایڈجسمنٹ میں آہ تو اسے عوام کو واضح طور پر ایک ریلیف حاصل ہوگا انشاءاللہ اور جو ابھی پچھلے دنوں بہت تکلیف ہوئی ہے آہ سارفین کو اس اس میں بھی اب انشاءاللہ آہ کمی آئے گی آہ تو یہ دو باتیں تھی مین جو آپ کے سامنے رکھنی تھی آہ اس کے علاوہ جو ہے آہ پچھلے دنوں پرائیم سٹر شہباز شریف نے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا ہم نے آہ تھر کا دورہ کیا اور آہ دس آہ اپتوبر کو تو تھر کا دورہ بھی جو ہے آہ وہ ایک پاکستان کے مستقبل کی بنیاد ہے جو تھر میں اس وقت کوئلہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجسر ہوا ہے اور جس کو پرائیم سٹر نواز شریف آہ کے دور میں اس کا آغاز ہوا تھا دوہزار چودہ میں اب اس پر دو پلانٹ جو ہیں وہ نے بجلی بنانا شروع کر دی ہے نو سے نووے میگا وارٹ اور انشاءاللہ اس سال کے آخر تک مزید تین سو تیس میگا وارٹ اس میں ایڈ ہو جائے گی آہ تو پھر تیرہ سو بیس میگا وارٹ بجلی جو ہے اس سال کے آخر تک تھر کے کوئلے سے پیدا ہوگی اور پھر انشاءاللہ اگلے سال کے آغاز میں جب شہنگھائے تھر کول کا تیرہ سو بیس میگا وارٹ کا جو پروجیکٹ ہے وہ آ جائے گا فیلڈ میں تو پھر تھر سے چھبیس سو چالیس میگا وارٹ بجلی جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی یہ اس لیے اہم ہے کہ تھر کا کوئلہ ہمیں باہر سے امپورٹ نہیں کرنا تھر کے کوئلے کے لیے ڈالر خرچ نہیں کرنے اور وہ کوئلہ جو دو مہینے پہلے تک چار سو ڈالر اس کی قیمت تھی تھر کا کوئلہ جو ہے وہ اس کی اس وقت جو ٹیکنیکل قیمت ہے وہ صرف چوالیس ڈالر ہے تو یہ دس گناہ سستہ ہے امپورٹڈ کوئلے سے پاکستان کی بجلی کو کیسارفین کو بجلی کی قیمت ہے اس کی کمی میں بھی ہمیں مدد ملے گی اور انشاءاللہ اگلے سال جو گرنیاں آ رہی ہیں ان کے لیے اضافی پروڈکشن بھی ہمیں حاصل ہوگی تو یہ باتیں تھی اب آپ سوال آتے ہیں اچھا سوال سالی ہے کہ ایک تو ایک مجھے آپ نے بتایا کہ ابھی اس لیٹیو آپ نے ریف دیا ہے سر آپ نے پچھلے اگست کے اگر بل دیتے تو وہ نو ازار تھا جو اس اگست میں بل دائے کچھ چوہی سے پچیس ازار سے پانچ سوٹین سے دس جنرڈ دیا ہے نقشمن جو ہمارے آرہے ہیں جی نہیں اس میں ریلیف ہے جو میں نے سارس کیا فیول پرائس ایجسمنٹ میں ریلیف ہے اس مہینے بھی جو بل ڈیلیور ہوئے ہیں سارفین کو ان میں چار اوپے کی فیول پرائس ایجسمنٹ میں چار اوپے جو ہے چار اوپے کچھ پیسے کی ہے وہ آپ گھٹ کر اگلے مہینے کے بلوں میں صرف آپ کو انیس پیسے چارج ہوں گے تو وہ ریلیف آپ کو واضح طور پر محسوس ہوگا جتنا ریلیف ہمیں اویلیبل ہے پاکستان میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بہتری میں اور بین الاقوامی طور پر جو تیل کی قیمتوں میں کمی آئی ہے وہ پورا کا پورا ریلیف عوام کو پاس کر دیا گیا ہے اچھا سر ایف بی اے میں جو ہے ایف بی اے میں جو ریلیف دیا گیا ہے یہ تو ظاہرہ ویلوں میں محسوس ہوگا ہماری سیونٹی پرسنٹ انڈسٹری کو بند کر دیا گیا ہے وہ اس لیے کہ فیس پل لوگ نوٹ پروائیڈ کر رہے ہیں اب ایٹی پرسنٹ لوگ ریڈیکشن آف لوڈ میں جا رہے ہیں اپنا لوڈ کن کروا رہے ہیں اب جن لوگوں نے فیکٹرییاں بند کی ہیں سر ایک ساٹھ کلو وارڈ کو لوڈ سینچن ہوا ہے اسی کلو وارڈ کی بند فیکٹری کی انڈیا ہی بڑھنی ہیں جس کے لوگوں ہم یہ جو فیکسٹ چارج کی پولیسی ہے اس کو ریویو کر رہے ہیں لیکن ہماری تو امید یہ تھی کہ شاید اب جو ہمارے سنتکار بھائی ہیں وہ اپنی فیکٹرییاں چلائیں گے اور فل لوڈ استعمال کریں گے تو یہ آپ جو ناظرین دیکھ پی رہے ہیں ان کی کلیارٹی کے لیے میں واضح کر دوں کہ یہ فیکسٹ چارج صرف ان کے اوپر ہے جو اپنا فل لوڈ استعمال نہیں کرتے یا فیکٹری بند کر چکے ہیں آہ ادروائز جو لوگ اپنی فیکٹرییاں چلا رہے ہیں آہ ان کے لیے تو نومل کی روٹین میں بیلنگ جاری ہے اور یہ فیکسٹ چارج کی پولیسی بھی چونکہ اس میں کچھ آہ موسمی انصر ہے جیسے بہت ساری فیکٹرییاں جو ہیں وہ خاص موسم میں چلتی ہیں اور پھر بند ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے انہیں ریلیف جو ہے اس وقت پولیسی پولیسی ریویو ہو رہی ہے اور وہ بھی انشاءاللہ اگلے چاند افتوں میں ریویو ہو جائے ہیں ایپ پی اے میں سر ریائد جو ہے بڑی خوش آئین ہے ظاہر بلوں میں لوگوں کو روح محسوس ہوگا اور ٹرانسمیشن جی آپ نے کہا کہ تاتل کا شکارہ کو بھی بہار ہوگی اچھا کام ہوا ایک بڑا ہم سوال ہے سر امریکی صدر نے لزام آیت کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ خطرناک ترین ملک ہے اور یہاں کا جو ایٹمی لزام ہے وہ بے ہنگم ہے کیا کہیں گے اس پر آپ جی پہلے بجلی کے سوال لے لیں پھر آخر میں اس پر جواب دیں گے ضرور جواب دیں گے مجھے ہمارا نون لیگ کا قلعہ سمجھا جاتا ہے اور دور اٹھارہ میں عوام نے یہ ثابت بھی کیا ہے اب ریجن کو دو سمیں تقسیم کیا گیا ہے زلے کو جو تصحیل تھی اس کو زلے کا درجہ دیا گیا ہے اور آنال فانال اس کو گجرات ریجن کا حصہ بنا دیا گیا ہے مسلم لیگ نون مضبوط قلعہ سمجھا جاتا ہے لیکن تمام عوامی نمائندے جو ہیں آپ سمیت سب خموش ہیں اس پر کیا کہیں گے سوال جی یہ بھی یہ بھی بجلی سے مدلکہ سوال لے لیں پھر جواب دیتے ہیں یہی پہ بیٹھ کے لاس پریس کانفرنس میں آپ نے فرمایا تھا کہ کوئل جو ہے وہ پوری دنیا میں مہنگا ہو رہا ہے ہم کوئل کے پروجیکٹ کو سولر پر کنورٹ کرنے جا رہے ہیں سائیوال کے کوئل پروجیکٹ کی آپ نے مسال دی تھی ابھی دوبارہ آپ کوئل کے پروجیکٹ لگانے جا رہے ہیں جیسے تھر کی آپ نے بات کی یہ تھر کا جو کوئل ہے اس کی کیا اسٹیمیشن ہے یہ کب تک ہمیں پاکستان میں پروائیڈ رہے گا اور اس کو ہم سائیوال کو بھی کنٹینیو کریں گے جی دیکھیں جو ایشو ہے وہ ایمپورٹڈ کوئلے کے اوپر ہے جو کہ ملک کے باہر سے ایمپورٹ کیا جاتا ہے ہمارا قیمتی ذرے مبادلہ استعمال کر کے اور پھر اس سے اس مہنگے کوئلے سے مہنگی بجلی بنتی ہے جس کی وجہ سے ہم سب کو تکریف ہے تو لہٰذا جو تھر کول ہے جو کہ پاکستان کے اندر موجود ہے پاکستان کی مٹی اور سندھ کی مٹی کو ایک توفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ اس کی قیمت دس گناہ کم ہے ایمپورٹڈ فیول سے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اس پہ کوئی ڈالر خرچ نہیں کرنا پڑا ہم اسے خود چلانے کے لیے تو ہم نہیں دیکھیں یہ تو اس وقت جو اسٹیمیٹ ہے وہ ایک سو پچھتر بلین ٹن کوئلہ وہاں موجود ہے اور غالباً ہم سب کی زندگیوں سے زیادہ طویل مدت ہو گئی تھر کول کی جس سے وہ اس مہاں ایک لاکھ میگا وارٹ کی ابھی ہم جسا میں نے کہا ابھی صرف نو سو نوے پیدا کر رہے ہیں اور اگلے اگلے سال کے شروع میں تیرہ سو بیس ہو جائے گا تو اب تیرہ سو بیس میگا وارٹ کو آپ کمپیر کرنے کہ وہاں ایک لاکھ میگا وارٹ اتنا کوئلہ ہے کہ ایک لاکھ میگا وارٹ بجلی جو ہے اس سے پیدا کی جا سکتی ہے تو وہ اور اس میں یہ بھی ہے ہمیں اس کا بھی خیال ہے کہ اس کوئلے کو پاکستان کے باقی حصوں میں لانے کے لیے جو ٹرانسپورٹیشن کا لنک ہے اس پر بھی پرائم سٹر شہباز شریف نے پچھلے دو ہفتوں میں ہی اپنی ہدایات جاری کر دی ہیں کہ انشاءاللہ اگلے چھے سے سات ماں میں پاکستان ریلوے جو ہے وہ تھر سے اپنی ایک نئی لائن بچائیں گے حیدر آباد تک جس کے ذریعے جو ہے وہ کول پورے ملک میں جا سکتا ہے سرکل تو لہٰذا ہم اس کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ پاکستان کے جو آنے والے مستقبل میں جو توا نائی پیدا کرنے کی بنیاد ہے جو بیس لوڈ ہے وہ تھر کول ہوگا سرکل آج جگہ پر زمنی تکھا بات ہوتا ہونے جا رہے ہیں قومی اسمبلی کے ارکوں پر تو کیا سمجھتے ہیں مسلم رنگ نوم کتنی جو ہیں بجلی والا دل سوال ہے تو نہیں بجلی والا دل سوال ہے سرکل آج جگہ پیدا کر لے آج کومی تشیستوں پر بجلی والا دل سوال ہے اس سوال ہے اس سوال ہے آج تک اس کی کارکردگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا لاکھ رویے کی تنگائیں ہیں ہزاروں لیٹر تیل ہیں ان کے اور ان کی کارکردگی پر سوالی ہے نشان نہیں یہ آپ گیپ کو کے نیگمے کی بات کر رہے ہیں سر گیپ کو ریلیمنٹ ہے آج ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ان کی کارکردگی بارے میں آج تک کسی کو کچھ رہے ہیں ایک ایک ٹریکٹر یعنی چار پانچ گاڑیاں ان کی ان کی گاڑیاں پانچ پانچ مینے سے یہاں سے باہر نہیں نکلیں اور کارکردگی ہم آہ اور ایس ڈیو الاگ پیسے لیتے ہیں جو گریلوس آرف ان سے میٹر لگوانے کے لیے جتنے غیر گروہ نہیں ٹاؤنٹ ہیں آج جی پھر ہم اگر اجازت ہو تو پھر قومی پریس کانفرنس کے اقتدام کر لیں اور پھر یہ امریکی صدر کے اعظام پر اسپونڈ کر دے سر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ختم ناکترین ملک ہے یہاں کے جو جی آہ امریکی صدر نے جو پاکستان کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے وہ بالکل غلط ہے آہ اور آہ میری جو معلومات ہیں وہ اس دور سے متعلقہ ہیں جب آہ آپ سب کی دعاوں سے میں اس ملکہ وزیر دفاع تھا پاکستان کا جو ایٹمی ڈیٹرنٹ ہے اس کو بین القوامی ایجنسیاں ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ تصدیق کر چکی ہیں کہ ہمارا جو اور یہ لفظ ٹیکنیکل ہے پلیز اس کو لکھئے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم وہ بالکل محفوظ ہے اور پوری طرح آہ اس کے اوپر ہر قسم کی جو پروٹیکشن ہونی چاہیے بین القوامی طور پر آہ وہ موجود ہے آہ تو امریکی صدر کے کوئی بنیاد نہیں ہے اور مکمل طور پر بے بنیاد جواب ہے جی ڈیویجن والا جواب سمپل یہ ہے کہ جب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے آہ مسلم لیگ نون آہ کی حکومت آئے گی پنجاب میں تو ہم آہ اس فیصلے کو واپس لیں گے کیونکہ اس کی کوئی جغرافیائی منطق نہیں ہے یہ خالصتاً سیاسی بنیاد پر ایک آہ غیر ضروری طور پر آہ ایک ڈیویجن کی گئی ہے آہ اگر کوئی منطقی میار ہے تو اس کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے آہ لیکن آہ گجناوالا ڈیویجن بہت عرصے سے ایک بڑے کامپیکٹ اور آپ جیسے کہہ سکتے ہیں مجتمع یونٹ کے طور پر کام کر رہا ہے اور پاکستان کے جو بڑے ڈیویجنز ہیں ان میں سے ایک ہے آہ تو اس کو سپلٹ کرنے کی نہ ہی کوئی عوامی ڈیمانڈ تھی اور نہ ہی انتظامی ضرورت تھی تو لہذا یہ خالصتاً ایک آہ یہ جو چند دن کے مہمان ہیں آہ انہوں نے اس کو کوشش کی ہے اپنے سیاسی فائدے کے لیے جو کہ مو کے بل گرے گی انشاءال خورم صاحب کل آٹھ قومی اور تین سبائی نشیستوں پر زمنی الیکشن ہو رہے ہیں سات سیٹوں پر عمران خان خود یہ وہ الیکشن لڑے ہیں الیکشن لڑنے کے بعد وہ رضائن کر دیں گے پاکستان جو ہے وہ پہلے ہی مالی مسائل کا شکار ہے اس الیکشن میں بھی کروڑوں پر اخراج آئے گی تو کیا آپ سمجھ دیں نہیں ہے کہ یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے دوبارہ الیکشن رضائن کریں گے پھر زمنی الیکشن کا اعلان ہوگا اس پہ آپ کیا کریں گے لیکن اجتماع اہم نہیں ہے جو کل انتخاب ہو رہا ہے اس میں یہ ضرور ایک کرنٹی ہے کہ عمران خان کی فاسق حکومت کے برعکس جہاں بھی فیڈل گورنمنٹ کا دائرہ کار ہم کوئی پریزائیڈنگ افسر اغوان نہیں کریں گے ہم گلیوں میں گولیاں نہیں چلائیں گے ہم ووٹروں کو حراسہ نہیں کریں گے ہم خواتین کو پولنگ سٹیشنوں کے باہر درائیں اور دھمکائیں گے نہیں اور انشاءاللہ صاف اور شفاویت دخابات ہوں گے یہ عارضی طور پر ضرور سیاسی ہمیں چیلنجز آ رہے ہیں اسی طرح میں نے کہا جس طرح جون میں لگتا تھا کہ بجلی ہمیشہ مہنگی ہوگی اب وہ سستی ہونا چروع ہو گئی ہے اسی طرح بہت سارے ایشیوز جو تھے وقت کے ساتھ جیسے جیسے حکومت میں ایک معاشی اور سیاسی استحقام آ رہا ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بلبلہ ہے یہ بھی ان قریب جو ہے یہ پھٹ جائے گی مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ اگر مجھے پلیٹ پر تو یہ ٹری میں بھی راکے پات پڑ دیا جائے گا تو میں نہیں لوں گی لیتا ہی وہ غلط ہی نہیں باہر چلی گئے اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا ہم عمران خان کو باغن نہیں دیں گے آج عمران خان ہی در ہے آپ کی لیٹرشپ جو ہے وہ باہر جا کے بیٹھ گئے سا والے دھوڑا سب تازے جی مریم نواز صاحب کو صاحبہ کو اسلامباد ہائی کورٹ نے اپنے دوسری جو عدالتوں تھیں ان کے ایک غیر منصفانہ فیصلے کو درست کرتے ہوئے اسلامباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کو باعزت بری کیا ہے اب ان پر کوئی الزام موجود نہیں ہے اور وہ بطور ایک پاکستانی شہری آزاد ہیں اور اسی آزادی کا استعمال کرتے ہوئے قانون کی کہ تحفظ کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنا پاسپورٹ حاصل کر کے وہ اپنے والد سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے